رضوان بھئی یہ بتائیں ابھی ڈالر کی پریس کم ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بنیادی سین وجواتیں میں آپ کو بتا رہے تو پاکستان کو آئندہ ایک سال میں تیتیس ارب ڈالر چاہیے اپنے کردوں کی واپسی کے لیے اور اپنی کچھ درامداد کے لیے اور اپنے کردوں پر سون ادا کرنے کی لیے اس کی اس کا انتظام نہیں ہوں پا رہا تھا پاکستان کے پاس جو ہے وہ صرف نو ارب ڈالر رہ گئے تھے اب جب یہ اتنا بڑا غیب آ گیا اور اگلے در آئی ایم افرگرام نہیں تھا اور دوست ممالی میں مدد نہیں کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے سکیر پھیل گیا اور بھی پاکستان ایمپورٹنگ کنٹری پاکستان کو اپنی درامداد کے لیے ہر سال جو ہے نا وہ تکرمین پچھتا ارب ڈالر یہ چاہیے ہو جائے اب یہ سب مل کے کہاں سے آتے ہیں جب یہ اس کا انتظام نہیں ہوں پا رہا تھا تو ڈالر اوپر جا رہا تھا اب جب آئی ایم اف کے ساتھ اس کا انتظام ہو گیا ہے آئی ایم اف آپ کو ڈالر دے رہا ہے آپ آئی ایم افرگرام بحال بحال ہو رہا ہے دوست ممالی بھی مدد کر رہے ہیں آپ کو بادو لینڈرز بھی دنیا پردہ دے دیں گے تو یہ جب اس کا انتظام ہو گئے یہ سب خبریں آگئی تو آپ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گئے اس میں جو سٹے وازی کے انسرتان اور ہوا ملتے ہیں جو سب لوگ ان ہو گئے تھے یہ دیکھتے ہوئے اب وہ سب جو ہے واپس جو ہے اس میں سے نکل رہے ہیں اور اس لیے ڈالر سفتہ اور اب پہلے سب اس میں شامیل ہو گئے تھے بیٹی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے تو ڈالر کو مسلسل اوپر لیے جائے جا رہے تھے اور اب جب یہ نہیں ہے ہمیں سٹیڈ وینگ نے سختی کیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈالر ہمائے پاس آ جائیں گے ہم دیکارڈ نہیں کریں گے تو ڈالر نیچے آ رہا ہے